گیان ڈی ٹریزر میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے پتر دوش کے جو لکشن ہے اور اس کا جو بھیانک اثر ہوتا ہے وہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں پتر دوش کے سمبند میں جوتیش اور قرآنوں کی الگ الگ دھارنا ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ یہ ہمارے پرووجوں اور کل پریوار کے لوگوں سے جڑا ہوا دوش ہے پتر دوش کے قارن ہم سانسارک چیون میں اور آدھیاتمک سادنہ میں سفر نہیں ہو پاتا ہے بادھائیں اتپن ہوتی ہیں ہمارے پرووجوں کا لہو ہماری نسوں میں بہتا ہے ہمارے پرووج کئی پرکار کے ہوتے ہیں کیونکہ ہم آج یہاں جن میں ہیں تو کل کئی اور تھے پتر دوش کے کئی قارنوں پرکار ہوتے ہیں پرووجوں کے قارن ونسوجوں کو کسی پرکار کا کسٹ ہی پتر دوش مانا گیا ہے ایسا نہیں ہے اور بھی کئی قارنوں سے یہ دوش پرکٹ ہوتا ہے اسے پتر رن بھی کہہ سکتے ہیں تو پتر دوش اور رن کیا ہوتا ہے تو جو آپ جان جائیں گے تو اسی میں اس کا سمادھان چھپا ہوئے ہیں ابھی جوتیس کے انوصار پتر دوش اور پتر رن سے پیڑت خونڈلی شاپت خونڈلی کہی جاتی ہے ایسے ویکتی اپنے ماتر پکش اتھار ماتا کے اترک ماما، مامی، موسا، موسی، نانا، نانی جتا پکت پکش اتھار دادا، دادی، چاچا، چاچی، ٹائی، تاؤ ماما، ان کو کشت اور دکھ دیتا ہے اور ان کی اوھیلنا اترکار کرتا ہے جنو پتری میں یدی سور پر شنی راہو کیتو کی درشتی یا یوتی دوارہ پربھاؤ ہو جاتا کہ کنڈلی میں پتر رن کی استحتی مانی جاتی ہے پتر رن اس کے علاوہ بھی بہت ساری استحتی ہیں ہوتی ہے حالانکہ اس کے علاوہ ویکتی اپنے کرموں سے بھی پتر دوش نرمیت کر لیتا ہے ویدوانوں نے پتر دوش کا سمبند برسپتی سے بتایا ہے مدلگ گرو سے اگر گرو گراہ پر دو مورے گراہوں کا اثر ہو تتہا گرو چار آٹ بارہ میں بھاو میں ہو چوتھے آٹ میں یا بارہ میں بھاو میں ہو تتہا انشو دوارہ نردن ہو تو دوش پرنہ روپ سے گھٹتا ہے اور یہ پتر دوش پچھلے پرووج یعنی باپ اور داداؤں سے چلا آتا ہے جو سات پیڑی ہو تو چلتا رہتا ہے اور یہ پتر رن کیا ہے حالانکہ ہم آپ کو لال کتاب کی حساب سے بتا رہے ہیں پتر رن کئی پرکار کا ہوتا ہے جیسے ہمارے کرموں کا آتما کا پتا کا بھائی کا بہن کا ماں کا پتنی کا بیٹی کا اور بیٹے کا آتما کرین کو سویم کرین بھی کہتے ہیں جب کوئی جاتک اپنے جاتک پرووجنم میں دھرم ویرودی کار کرتا ہے تو وہ اس جن میں بھی اپنی حسابت کو دوار آتا ہے ایسے میں اس پر دوش سوتہ ہی نرمیت ہو جاتا ہے دھرم ویرودی کار تھے کہ آپ بھارت کے پرچین ہندو دھرم کے پرتی دمیدار نہیں ہیں پرووجنم کے برے کرم اس جن میں پیچھا نہیں چھوڑتا ہے یہ حقیقت ہے ادھکتر بھارتیوں پر یہ دوش وید مان ہیں سوارین کے قارن نردیش ہو کر بھی اسے سجا ملتی ہے دل کا روح اور صحت کمزور ہو جاتی ہے جیور میں ہمیں نمیشہ سنگرس بنا رہ کر مانسک تناو سے ویکتی کرسٹ رہتا ہے ابھی اسی طرح ہمارے پتر دھرم کو چھیڑنے یا پرووجوں کا آپ مان کرنے یادی سے پتر رین بنتا ہے اس رین کا دوش آپ کے بچوں پر لگتا ہے جو آپ کو کشت دے کر اس کے پرتی ستر پر کرتے ہیں پتر رین کے قارن ویکتی کو مان پرتشتہ کے ابھاو سے پرت ہونے کے ساتھ سنتان کی اور سے کشت ہوتا ہے سنتانہ ابھاو سنتان کا سواست خراب رہنے یا سنتان کا صدی بری سنگتی میں رہنے سے پریشانی چھیلنا پڑتا ہے پتر دوش اور بھی دوش پر نام دیکھے گئے ہیں جیسے کئی اساد اور گمبیر پرکار کا روگ ہونا پیڑیوں سے پرابت روگ کو بھگتنا یا ایسے روگ ہونا جو پیڑی در پیڑی چھلتا لیں پتر دوش کا پروہ گھر کی اسٹریوں پر بھی رہتا ہے اس کے علاوہ ماتر رین سے آپ کرچ میں دب جاتے ہو اور ایسے میں آپ کے گھر کی شانتی پنگ ہو جاتی ہے ماتر رین کے قارن بیکتی کو کسی سے کسی بھی طرح کی مدد نہیں ملتی ہے جما دن برباد ہو جاتا ہے کجھول کھرچی کو روگ نہیں پاتا ہے کرچ اس کا کبھی اترتا نہیں ہے دوسری اور بہن کے رین سے بیپار نوکری کبھی بھی اسٹھائی نہیں رہتی ہے جیون میں سنگرز اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جینے کی اکچھا ہی قتم ہو جاتی ہے بہن کے رین کے قارن آٹھویں سال تک سنکٹ بنا رہتا ہے ایسے میں سنکٹ کال میں کوئی بھی مطری یا رشتدار ساتھ نہیں دیتے ہیں بھائی کے رین سے ہر طرح کی سفلتہ ملنے کے بعد اچانک سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے اٹھائی سے چھتیس ورز کی آئیو کی بیچ تمام درہ کی تکلیفیں جھننے پڑتی ہیں اسٹری کے رین کا عرض ہے کہ آپ نے کس اسٹری کو کسی پرکار سے پتاریت کیا ہو اس جن میں میں یا پور جن میں تو یہ رین نرمیت ہوتا ہے اسٹری کو دھوکہ دینا ہتیا کرنا مار کاٹ کرنا کس اسٹری سے بیوا کر کے اسے پتاریت کر کے چھوہ دینا یہ سب کار کرنے سے یہ رین لگتا ہے اس کے قرآن ویکتی کو کبھی اسٹری اور سنتان سکھ نصیب نہیں ہوتا ہے گھر میں ہر طرح کی مانگلک کار میں بھگنا جاتے ہیں فلس کے علاوہ گرو کا رین شنی کا رین راہو اور کیتو کا رین بھی ہوتا ہے اس میں شنی سے رین اسے لگتا ہے جو دھوکے سے کسی کا مکان بھومی یا سمپتی ہڑپ لیتا ہے کسی کی حفتہ کروا دیتا ہے یا کسی نردوس کو جبرن پرتاریت کرتا ہے ایسے میں شنیدیو اس سے مرتی تلکشت دیتے ہیں اور اس کا پریوار بھی کھڑی جاتا ہے پھر راہو کے رین کے اجنمے کا رین کہتا ہے اس رین کے قرآن ویکتی مڑنے کے بعد پرید بنتا ہے کسی سمندی سے چھل کرنے کے قرآن یا کسی اپنے سے ہی بدلے کی بھاونہ رکھنے کے قرآن یہ رین اتپن ہوتا ہے اس کے قارن اپنے سر میں گہری چھوٹ لگ سکتی ہے نردوس ہوتے ہوئے بھی آپ مقدمہ یادی میں فتشتیں ہیں بچوں کو اس سے کسٹ ہوتا ہے اسی طرح کیتو کے رین کے انصار سمتان کا جمعہ مشکل سے ہوتا ہے اور یہ ہو بھی جاتا ہے وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے یہ آپ نے کسی پتے کو مارا ہو تو وہ رین بھی لگتا ہے پھر ہوتا ہے بھرمہ رین پتر رین یا دوش کے علاوہ ایک بھرمہ دوش بھی ہوتا ہے اسے بھی پتر کے انترگت ہی مانا جاتا ہے بھرمہ رین وہ رین ہے جسے ہم پر بھرمہ کا کرش کہتے ہیں بھرمہ جو ان کے پتروں نے ہمیں بنایا ہے تو کسی پرکار کے بھید بھاؤ چھوہ چھوہ جاتی عادی میں بھی بھاجت کر کے نہیں بنایا ہے لیکن پرچھو پر آنے کے بعد ہم نے بھرمہ کی گھر کو جاتیوں میں باڑ دیا ہے اپنی بھائیوں سے الگ ہو کر انہیں بھی بھاجت کر دیا ہے اس کا پرنام یہ ہی ہوا کہ ہمیں یدھ ہنسہ اور اشانتی کا بھوگنا پڑتا ہے اور پڑھ رہا ہے پھر دھرمانترن دھرم کا جو دھرمانترن کرتے ہیں ورطمان میں تو لالچ، ڈر یا سیگڑوں سالوں سے فیلائی گئے نفرت کے آدھار پر کچھ لوگ اپنا پتر دھرم چھوڑ کر دوسرا دھرم اپنا لیتے ہیں اس کا پرنام ورطمان میں نہیں لیکن بعد میں بھوگتنا ہی ہوگا حالانکہ دیش کے بہت سے اچھی تر بھوگت بھی رہے ہیں دھرمانترن جیسے کرتیوں سے بھرمہ کا دو شکپن ہوتا ہے اور پھر آپ کے بچوں کو اس کو بھوگتنا پڑتا ہے بھرمہ دوس ہمارے پروجہوں، ہمارے کل، کل دیوتا، ہمارے دھرم، ہمارے ون شادی سے جھڑا ہوئے ہیں بہت سے لوگ اپنے پتر دھرم، ماتر بھومی یا کل کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کے پیچھے یا دوش کئی جنو تک پیچھا کرتا رہتا ہے یدی کوئی ویکتی اپنے دھرم اور کل کو چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے کل کا انت ہونے تک ہی چلتا رہتا ہے کیونکہ ارن بھرمہ اور ان کے پتروں سے جگہ ہوئے ہیں مانتہ کنسار ایسے ویکتی کا پریوار کسی نے کسی دکھ سے ہمیشہ پریت بنا رہتا ہے اور انتہ مرنے کے بعد اسے پریت ہوئی نہیں دیتا ہے ابھی ہم اپائے آپ کو بتا رہتے ہیں پتر دوش یا ارن کو اتارنے کے تین اپائے ہیں دیش کے دھرم کے انسار پل پرمپرہ کا پالن کرنا پتر پچھ میں ترپن اور شاد کرنا اور سنتان اپن کر کے اس میں دھارمک سمسکار ڈالنا پرتے دن ہنمان چالیسہ پڑنا بھرکٹی پرشود جل کا تلک لگانا تیلس چودس اماوسیا اور پونیما کے دن گھر گھی کا دھوپ دینا گھر کے واسطوں کو ٹھیک کرنا اور شریر کے سب ہی چھدروں کو اچھی جتی سے پرتے دن صاحب سوچا رکھنا یہ رین چھکتا کرتا ہے کچھ خاص اپائے بھی ہم احفوب داتے ہیں برحم رین سے مکتی پانی کے لئے ہمیں گھرنا چھوہ چھوہ جاتی باد پرانت باد دیادی کی بھاونا سے دور اکر یہ سمجھنا چاہیے بھارت میں رہنے والا پرتیک ویکتی برحمہ کی سمجھنا ہے اور بھارت میں ایک پوری سمسان میں رہنے والا پرتیک ویکتی برحمہ کی سمجھنا ہے ہم سب ایک ہیں اس کے اور میری پوروز ایک ہی ہیں جسے میں گھرنا کرتا ہوں ہندو ہیں تو ہندو ہی بند کر رہے ہیں نہ تو آپ سورن ہیں اور نہ دلک ویدیسی اکرنتاؤں انگریجو اور بھارت کے راجتی نتووں نے آپ کو پانٹ دیا ہے پرتیک بھارتی ہے ہندو ہے برحمہ کے پتروں اور مانت پتروں کے بارے میں جب آپ مستار سے جانیں گے تو آپ کو اس کا گھان ہو جائے کہ ہمارے پرووز کون ہے افکانستان سے لے کر ارونانچل اور کشمیر سے لے کر کنیاک ہماری تک ہم سب برحمہ کی سمجھنا ہے ہماری دھرم ہندو ہی ہیں اور ہمارا دھرم کتاب ماتر بے لی ہے دھنیواد آپ ہماری چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنی کمنٹ بیشئے دھنیواد